اللہ الرحمن الرحیم محمد اکرم آبید پاکستان کی جنوان شہروں یعنی راولپنڈی اسلام آباد سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایم ایڈیجیٹل پاپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس وقت ہم ایک بڑی شہرہ پر راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والی ایک بڑی شہرہ پر موجود ہیں اور انتہائی میں نے یہاں پہ جشن ازادی کا انتہائی جوش و فروش دیکھا یعنی شہریوں نے ہر طب پر فکر سے تعلق رکھنے والے عوام نے اپنی ازادی آج ہر چہرہ شادمان ہے ہر چہرے پر خوشی ہے میں نے یہاں اس روڈ پر میں نے مری روڈ پر میں نے ہائی وی پر جنوان شہروں کو ملانے والی ان شہراؤں پر جگہ جگہ پاکستانی پرچموں کی بہار دیکھیں پشمیری پرچموں کی بہار دیکھیں یعنی جنوان شہروں کی شہراؤں پر پاکستانی پرچموں کشمیری پرچموں کی بہار ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وطن سے وطنگی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن میں نے بعض انتہائی متوسط اور قریب لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا کہ آزادی اپنی جگہ دل سے ہمارا پاکستان ہمارا ہے دل میں پاکستان ہے لیکن اس وقت وہ مہنگائی سے دوچار ہیں اس وقت وہ پر روزاری سے دوچار ہیں تو ان شہریوں کا کہنا تھا کہ جشنِ ازادی اپنی جگہ جومِ ازادی اپنی جگہ سطر وزیراعظم اور دیگر شخصیات یقینا پیغامات دیں گی عوام کو اس موقع پر لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومنان ہمیں یہ پیغام دیں کہ مہنگائی کم ہو گئی لوگوں کو روزگار مل گیا بد امنی ختم ہو گئی تو یقینا ہمیں ایک مضبوط خوشحال اور انتہائی مضبوط پاکستان کی طرف گمزن ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنی عوام کی خوشحالی لاتے ہیں جب تک عوام کی خوشحالی نہیں آئے گی یقینا عوام کے جذبات ہمیں مختلف نظر آئیں گے وہ جشنِ ازادی کی تیاری کرتے ہیں نظر آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھومی پرچم ہیں ان کے سینوں پر کھومی پرچموں کے بیجز عویزہ ہیں لیکن وہ ایک طرح حکمرانوں کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ان کے مسائل حل کے جائیں ان کے مسائل ان کے مسائل مختلف ہیں طالبینوں کے مسائل ہیں خواتین کے مسائل ہیں نوجوانوں کے مسائل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں مسائل نہ ہو پاکستان کے جگہ جگہ کونے کونے میں میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جشنِ ازادی پر حکومت حکمران ضرور مبارک بات کے پیغامات دیں لیکن وہ یہ پیغام بھی دیں کہ مہنگائی میں اتنی کمی ہو گئی ہے خوشحالی آنے والی ہے اس حکومت کو تین سال ہو گئی ہے لیکن ابھیつر خوشحالی کا عوامی ترقی کا عوام کے مسائل میں کوئی مسائل کے حل میں کوئی پیش رکھ دے ہوئی ہم نے ان تین سالوں میں اس حکومت کو پاکستان میں انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے دیکھا ہم نے ان انتخابات میں ازاد کشمیر میں کامیابی حاصل کرتے دیکھا لیکن وہ یہ عوام کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات عام انتخابات پاکستان میں ہوں گے اور حکومت نے جو وعدے کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے آج وہ وعدے پورے نہیں ہو سکی ہیں